بیماری کے حوالے مارچ دو ہزار سولہ میں سٹامک کے علاج کے لیے میں شیخ زید ہسپیٹل لاہور گیا ڈاکٹر نے مجھے مختلف ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا دو دن بعد ٹیسٹ ریپورٹس لے کر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میری بلڈ ریپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر کے جہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے وہ مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہہ کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے لگ بگ کوئی پندرہ منٹ کے بعد ڈاکٹر کی واپسی ہوئی کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ انکالوجی سے ٹائم لے لیں اور بلڈ ٹیسٹ دوبارہ کروا کے وہاں چیک کروائیں میں نے دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروایا اور انکالوجی سے ٹائم لے کر گھر چلا گیا مجھے دو دن بعد آنے کا کہا گیا دو دن بعد وقت مقررہ پہ میں ایک بار پھر انکالوجی ڈیپارٹمنٹ میں ایک کمرے کے باہر کھڑا تھا کوئی دو گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پتا چلا کہ آج ڈاکٹر نہیں آئیں گے وہاں موجود چوکیدار سے جب میں نے ڈاکٹر کے نہ آنے کی شکایت کی تو وہ مجھے لیپارٹری میں اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا لیپارٹری میں داخل ہوتے ہی بلکل سامنے بائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ڈاکٹر موجود تھا ڈاکٹر نے میری بلڈ ریپورٹ دیکھی پھر اوپر سے لے کر نیچے تک مجھے دیکھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مجھے کہنے لگے کیا کام کرتے ہو میں نے جواب دیا پڑھاتا ہوں ان کا دوسرا سوال تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا بیماری ہے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا آپ کو بلڈ گینسر ہے مجھے کھڑے کھڑے ایک چکرس آیا ایسے لگا جیسے زمین گھوم رہی ہو میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا ڈاکٹر صاحب میری سٹیج کونسی ہے ڈاکٹر نے کہا دوسری میں نے اسی روانی سے دوسرا سوال کر دیا ڈاکٹر صاحب میں کتنی دیر زندہ رہوں گا ڈاکٹر نے کہا مجھے تو اپنی زندگی کا کچھ حتبار نہیں میں تجھے کیا بتاؤں کہ تم کتنی دیر زندہ رہو گے زندگی موت تو اللہ پاک کی اختیار میں ہے میں نظریں چکائے فرش کو گھورا تھا کہ میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز پڑی تم کل صبح نو بجے دوبارہ آنا تمہارا دوبارہ ٹیسٹ کریں گے میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا تو دروازے کے ساتھ ہی چوکیدار بیٹھا تھا میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بلڈ گینسر ہے چوکیدار نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور ایک کہانی سنانے لگا میرا ایک رشتہ دار گجرات میں رہتا تھا ایک روز وہ علاج کی خاطر حسبتال گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بلڈ گینسر ہے موسی لہور لے آیا یہاں کے ڈاکٹر نے بھی جب اس کے ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کہ واقعی اسے بلڈ گینسر ہے وہ لڑکا بیس دن بعد مر گیا میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرہ چھانے لگا مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میری زندگی کے صرف بیس دن باقی رہ گئے ہیں موسیقا